نبیوں میں رحمت لطب پانی بالا مراتِ غریبوں کی برلانے بالا مصیبت میں غیروں کے کامانے بالا عامنا بیوہ ہوگی بیوہ آمنا کے دل میں ارمان میں چل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے ان کا سبی چہرہ میرے چاند کی پہشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لادلے کا میں شرما کر کہوں گی احمد اور محمد وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور خیامت کی مٹھاس ہے پھر میں شکایت کروں گی کیا آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دئیے خافلے تو مکہ سے شام جا جا کر کبھی کلوٹ آئے وہ کہیں گے ام محمد میں یسرت میں بیمار ہو گیا تھا تمہارے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑ چلا آیا اور میں جواب دوں گی اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری قدمت نہ کر سکی میں تمہاری بیماری کی قبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی جاوہ محمد دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں کیسے یسرت پہنچ جاؤں بنو حاشن کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہیں کہ تنہا سفر نہیں کیا کرتی ورنہ میں تیز ناقہ پر سوار ہو کر یسرت پہنچ کر دم لیتی حضرت آمنہ قرآن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا وہ اس قیال میں غرق تھی کہ وہ یسرب سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے ہوا سے باتیں کرتا ہے لوگ بیس دن میں یسرب سے مکہ آتے ہیں تو وہ دس دن میں آن پہنچیں گے وہ آ رہے ہیں آ چکے دروازے پر انہی کی پہچل میں سن رہی ہوں یسرب سے قافلہ آ گیا عبدالمطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا کیا کہا قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے آمنہ کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے اتنے میں عبدالمطلب آئے چہرہ گردالود بال پریشان پہشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی امامے کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے اس حیت کو دیکھ کر ہی آمنہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا ارہ بیچ پیچ سے بات کہنے کے عادی نہیں ہوتے عبدالمطلب آتے ہی بولے آمنہ تو بیوہ ہو گئی محمد یتیم ہو گیا عبداللہ مر گیا دو ڈھائی مہینے ہوئے کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے عبدالمطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے غیرت نے جذبات کو دھامے رکھا خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی پاس پڑوس اور گھر باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کو رونے کے لیے اکھٹی ہو گئیں اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابرائیں قواتینِ قریش بیان کر کر کے رونے لگی عبداللہ تمہاری نکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہیں اور تمہارے حسن جمال کا شہرہ مکہ کی گلی گلی میں ہے عبداللہ فیاز عبداللہ شریف و عفیف عبداللہ بنی حاشم تمہاری جوان مرگی کے غم سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں ہائے مکہ کا چاند یسرف کی قاک میں چھپ گیا حج کیلئے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی توازہ کرے گا عبداللہ تمہارے بڑے باپ کی سفید داڑی آنسوں میں بھیگ رہی ہے آمنہ کا سہا گجڑ گیا اس کی بیوگی دیکھا نہیں جاتا واہ مسیبتہ فرت غم سے اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی ہے اور تمہارا احمد و محمد ہچکیاں مسلسل ہچکیاں جیسے شدت جذبات نے گویائی کا گلہ کھونٹ دیا اور اس سے زیادہ کہنے کی تاب نہیں آمنہ خاموش تھی سکتے کا عالم جیسے سچمچ بجان ہو گئیں چہرہ سستا ہوا لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ عشق بار آنکھیں اجڑا ہوا سواق مامتہ بن کر عبداللہ کے یتیم محمد کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے دل کی بہت سی چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتی بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروع ہو جاتی ہے آمنہ کا غم بھی اسی انداس کا غم تھا سوگ وار سکوت غم انگیس قموشی آنسوں سے واردہ تے دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سواق یکائے کی شہر کی موت نے خسوٹ لیا ہو